جنرل آسم منیر صاحب آرمی چیف بن چکے ہیں اب سوال یہ ہے کہ انہیں آرمی چیف بنانے میں اہم کردار کس نے ادا کیا تھا تین لوگوں نے بہت ہی اہم کردار ادا کیا تھا کیونکہ آخری وقت تک یہ چیز کلیر نہیں تھے کہ کیا جنرل آسم منیر صاحب آرمی چیف بن سکیں گے یا نہیں بن پائیں گے سب سے پہلا کردار جس کو میں سارا کردر دیتا ہوں وہ ہے عمران خان صاحب عمران خان صاحب کسی قیمت پر نہیں چاہتے تھے کہ جنرل آسم منیر صاحب آرمی چیف بنے اور اس کی وجوہات تین وجوہات ہیں جو آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس کی وجہ سے عمران خان یہ کام نہیں چاہتے تھے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جنرل آسم منیر صاحب عمران خان صاحب کے دور میں ڈی جی آئی سائی تھے اور اس زمانے میں دو ایسے مسئلے بنے تھے جس کی وجہ سے عمران خان صاحب نے انہیں اس نشستے اس عہدے سے فارق کروایا تھا پہلا جو ایشو تھا وہ ایران کے اندر تھا جب عمران خان صاحب ایران کے دورے پر گئے تھے وہاں عمران خان صاحب نے ایرانی صدر کے سامنے پریس کانفرنس کرتے ہوئی یہ اعلان کر دیا تھا کہ پاکستان کے اندر سے ایران کے اندر انٹروینشن ہوتی رہی جس پہ اس وقت خاصی لیہ دے ہوئی اور آج بھی عمران خان صاحب کے اس بیان کو کوٹ کیا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تو اس وقت جنرل آسم منیر صاحب ڈی جی آئی سائی کے حیثیت سے ان کے ساتھ تھے اور وہاں انہوں نے شریح مزاری اور ظلفی بخاری صاحب کے ذریعے ایک پرچہ عمران خان صاحب تک پہنچانے کی کوششت کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا سر یہ بڑی زیادتی ہے آپ ہیڈ آف سٹیٹ ہیں اور آپ کو اس قسم کی بات نہیں کرنی چاہیے تو اس سے تو پاکستان کی بہت بدرامی ہوگی لیکن اس وقت شریح مزاری اور ظلفی بخاری صاحب نے یہ پرچہ عمران خان صاحب تک نہیں پنچایا تھا لیکن بعد میں انہوں نے عمران خان صاحب سے یہ بات کی کہ یہ ڈی جی آئی سائی نہیں چاہتے کہ ایران کے ساتھ پاکستان کے تعلقات ٹھیک ہو تو اس وقت ایک غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تھی عمران خان اور ڈی جی آئی سائی پہ جس پہ عمران خان صاحب نے بہت برا منایا تھا عمران خان صاحب نے اس وقت آرمی چیف جنرل کمر جعویز بایوس صاحب کو بلوا کے کہا تھا کہ ڈی جی کو سنبھالیں اس قسم کی باتیں انہیں نہیں کرنی چاہیے انہیں آپ بتائیں کہ گورنمنٹ میں نے چلانی ہے میں پرائیم میسٹرڈ ہوں جنرل باجہ صاحب نے یہ ریزرویشن ڈی جی آئی سائی تک پہنچائی تھی لیکن جنرل آسم مرید صاحب کا یہ کہنا تھا کہ میرا کام ہے میرا کام یہ ہے کہ جہاں پہ وزیرہ دم غلطی کریں ان کو سمجھایا جائے کہ سر یہ بات ٹھیک نہیں ہے اس سے بہت زیادہ پرولمز ہمیں ہو سکتے آنے والے دنوں میں تو میں نے اپنا فرض ادا کیا دوسرا بڑا واقعہ یہ تھا کہ فراغ گوگی کے ذریعے خاتون اول کو کچھ تحائف دیے جا رہے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ فراغ گوگی سے اس وقت کے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ کچھ پیسے دے کے کچھ لین دین کر کے بہت سارے افیسز کی امپائنٹمنٹ ہو رہی ہے تو یہ ایک پوری فائل بنا کے اس وقت آئی سائی نے عمراء خان صاحب تک پہنچائی تھی جس میں ڈی جی یہ فائل خود لے کر خان صاحب کے پاس کہے اور انہیں کہا کہ آپ وزیراعظم ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ آپ کو اپنے گھر پہ توجہ دینی چاہیے اگر آپ نے ان چیزوں کو ابھی کنٹرول نہ کیا تو آنے والے دنوں میں آپ کے خلاف ایک بہت بڑا سکینڈل بن جائے گا عمراء خان صاحب نے یہ بات بڑی بری منائی تھی اور اس میں انہوں نے فوری طور پر آرمی چیف سے رابطہ کر کے آرمی چیف سے ریکویسٹ کی تھی کہ یہ میرے گھر تک پہنچ گئے ہیں تو آپ انہیں روکیں اور بلکہ فوری طور پر کہا گیا کہ آپ انہیں ہٹھائیں یہاں سے میں ان کے ساتھ کام نہیں کر سکتا تو اس وقت جنرل باجو سانو نے سمجھایا تھا کہ سر کوئی ایک جنرل یا ایک کافی سر ادارہ نہیں ہوتا یہ سارے کام ادارہ نے کرنا ہے ہم نے ان کو یہ ذمہ داری دیئے آپ ان کو ہٹھا کے اپنی مرضی کا کوئی بھی جنرل لے آئیں گے تو وہ فوج کے بہاب پر کام کرے گا وہ انڈویجلی آپ کی مدد نہیں کر سکے گا لیکن خان صاحب نے یہ بات اس وقت نہیں مانی تھی اور جنرل آسم منیر کو لیٹین جنرل آسم منیر صاحب کو ڈی جی آئی سائی کی حیثیت سے ہٹا دیا گیا تھا اور اس کے بعد جنرل فیض حمید ان کی پوزیشن پر آگئے تھے آپ کو یاد ہوگا تو یہ سلسل چلتا رہا اور اس کے بعد عمران خان صاحب کے ذہن میں گرا پڑ گئی کہ یہ بندہ میرے خلاف ہے اس غلط فہمی کو پھیلانے میں یا بڑھانے میں دوسرا کردار ذرفی بخاری اور شریم زاری صاحبہ نے کیا تھا ان دونوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ انٹی ایران ہے آسم منیر صاحب اور اس کا بیک گرونڈ یہ بتایا جاتا تھا کہ جب یہ سعودی اریبیا میں ملٹی اٹیچ اٹیچی تھے تو انہوں نے اس وقت قرآن مجید حفظ کیا تھا اور ان کے سعودی رائل فیملی کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں تو یہ بار بار ایک پیٹ کیا گیا تھا کہ یہ انٹی ایران ہے اور ایران کے ساتھ پاکستان کے تعلقات نہیں چاہتے پہلے یہ تین چیزیں تھیں جو امران خان صاحب کے دماغ میں بیٹھ گئی اور انہوں نے ہمیشہ آسم منیر صاحب کی مخالفت کی جب یہ آرمی چیف کی تیناتی کا وقت آیا تو امران خان صاحب کا صرف ایک ہی مطالبہ تھا کہ آپ اس پراسس پر سے صرف ایک شخص کو مائنس کر دیں تو مجھے باقی کسی پہ کوئی اعتراض نہیں ہے بلکہ جنرل آمر صاحب تک پہ اتفاق کر لیا تھا انہوں نے کہ آپ بے شک ان کو آرمی چیف بنا دیں لیکن آسم منیر میرے لئے قابل قبول نہیں ہے لیکن اس کے بعد جب یہ بات میانواشی صاحب تک پہنچی اور میانواشی صاحب نے جب اس سارے معاملات کو خود اپنی نظروں سے دیکھا تو اس کے بعد میانواشی نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اگلا آرمی چیف جنرل آسم منیر ہی ہوگا اس دوران میانواشی پہ بڑا دباؤ ڈالا گیا انہیں سمجھانے کی کوشش کی گئی انہیں روکنے کی کوشش کی گئی کہ آپ یہ نہ کریں اور تھوڑا سا درمیان کا راستہ نکالتے ہیں بلکہ سائر شمشاہ صاحب کا نام عمران خان صاحب نے خود بھی لیا تھا اور سب کا یہ کہنا تھا کہ درمیان کا راستہ نکال کے اس جو تضاد کی فضائے اس کو کم کیا جا سکتا ہے تیمپریچر کو ڈاؤن کیا جا سکتا ہے میانواشی صاحب کا ایک ہی کہنا تھا کہ جو سینئر موسٹ ہے آپ اس کو آرمی چیف بنا دیں جو ان سے نیچے ہیں آپ انہیں چیرمنٹ جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی بنا دیں بہرحال یہ سارا سلسلہ چلتا رہا اور اس دوران بہت دباؤ آیا لیکن میانواشی اس بات پہ ڈٹے رہے اور وہ ایک قدم بھی پیچھے نہیں رٹے اس سارے معاملے میں جو تیشرا کردار ہے وہ صدر صاحب کا ہے صدر صاحب کو واضح طور پہ انسٹرکشنز عمران خان صاحب کی تھی کہ جب آسم مریر صاحب کا نام آئے گا تو آپ اس سمری کو ہولڈ کر لیں گے آپ نوٹیفکیشن جاری نہیں کریں گے اب صدر صاحب کیونکہ چیئرمنٹ سے کمیٹڈ تھے اور ان کی پوری کوشش تھی کہ ظاہر ہے اگر اس قسم کی صورتہ لو تو ان کا ووٹ عمران خان صاحب کے حق میں ہونا چاہیے تو جب یہ سمری موو ہوئی اور آگے چیزیں بڑھنے شروع ہوئیں تو صدر صاحب ان کو ہولڈ کرنا چاہتے تھے صدر کے پاس اختیار تھا فارٹی ایٹ ون کے تحت کہ یہ کسی بھی چیز کو کسی بھی ایڈوائز کو روک سکتے ہیں تو صدر صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ اگر عمران خان صاحب انہیں کہیں گے تو یہ اس سمری کو ہولڈ کر لیں گے لیکن اسی دوران آپ کو یاد ہوگا کہ کل جب یہ فیصلہ ہو رہا تھا تو کابینہ کے اجلاس چل رہا تھا تو اس دوران گورنمنٹ کا خیال یہ تھا کہ اگر صدر صاحب کی طرف سے اس سمری کو ہولڈ کیا جاتا ہے تو کابینہ صدر صاحب کے اس اختیار کو فارٹی ایٹ ون کے اختیار کو سسپنڈ کر دے گی اور جو رولز آف وزرس ہے اس کے اندر فیفٹین اے کے اندر تبدیلی کر کے یہ دونوں سمریز واپس بلوا کے وزیرہ صاحب انناؤس کر دیں گے تو صدر صاحب نے فوری دور پر لاہور جا کے عمران خان صاحب کو جب یہ صورتحال سمجھائی اور نے بتایا کہ اب یہ کام ہر صورت ہو جائے گا ہم اگر اسے روک بھی لیں تو ہم اسے روک نہیں سکیں گے تلازہ میرا مشوہ یہ ہے کہ اس کو جانے دیں کیونکہ ہم نے اگلے تین سال بھی انہی کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو انہوں نے پوری طرح صدر آرف علی صاحب نے عمران خان صاحب کو کنویس کیا اور جب عمران خان صاحب نے پوری اس پکچر کو سمجھا انہیں اندازہ ہوا کہ اس تقرری کو یہ روک نہیں سکیں گے کیونکہ اگر صدر پندرہ دن روک بھی دیتے ہیں تو تب بھی جنرل آسم منیر صاحب اس وقت فل جنرل بن چکے ہیں ان کو روکا نہیں جا سکے گا تو یہ آج نہیں بنتے تو یہ پچیس دن بعد دیفنیلی اس ودے پر رہوں گے تو اس سے جو معاملات ہیں زیادہ خراب ہوں گے اور یہ ہم آگے پولٹکس نہیں چلا سکیں گے تو صدر صاحب نے انہیں سمجھایا تو صدر صاحب کے کنوینس ہونے پر پھر عمران خان صاحب نے اوکے کیا اور اس کے بعد جنرل آسم منیر صاحب آرمی چیف بنے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنرل آسم منیر صاحب کو آرمی چیف بنانے میں تین لوگوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا پہلا عمران خان جو انہوں نے گراہ ڈال لی کہ میں ان کو ایکسیپٹ نہیں کروں گا اور اتنے آویس ہے وہ کہ جو ان کی بخالفین تھے سب نے یہ محسوس کیا کہ اگر عمران خان صاحب کا مقابلہ کرنا ہے تو ہمیں یہ اپوائنٹمنٹ کرنی کرنی ہے لہٰذا ان سب نے فیصلہ کر لیا کہ ہمیں میرٹ پہ جانا ہے سیکنڈلی میہ نوازشی صاحب جو ڈٹ گئے اور وہ انہوں نے ایک انچ بھی پیچھے نہیں اٹھے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جو سینئر موسٹ ہے وہی اس پوزیشن پہ آئے گا اور وہ آگے اور تھرڈ پھر صدر عارف علوی صاحب کہ اگر صدر عارف علوی صاحب یہ انیشیٹیو نہ لیتے یہ عمران خان صاحب کو سمجھانے کی کوشش نہ کرتے تو شاید یہ کل جو صورتحال خراب ہو جاتی اور یہ ایشو اگلے پندرہ دن اور اس کے بعد اگلے دس دن تک یہ چلتا پچیس دن تک یہ مسلسل پاکستان کے اندر کنفیجن رہتا تو میں یہ کریڈر عمران خان صاحب میہ نوازشی صاحب اور اس کے ساتھ عارف علوی صاحب کو دے رہا ہوں اور ساتھ ساتھ جنرل آسم منیر صاحب کو مبارک بات بھی پیش کر رہا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ یہ سیاسی حل بہت زیادہ نکالیں گے پاکستان میں کیوں نکالیں گے یہ میں آپ کو اگلے بھی لاکھ میں بتاؤں